آپ بی بی سی او دو سیویس کا پروگرام سیروین دیکھ رہے ہیں دور دراز علاقوں سے ایک تو خبر ہی مشکل سے آتی ہے آتی بھی ہے تو اکثر بری خبر ہی ہوتی ہے شاید اس لئے رسولپور جیسے گاؤں 99 فیصد شرائع خاندگی اور زیرو جرائم کا ریکارڈ رکھنے کے باوجود سنسنی زیادہ میڈیا کے لئے خبر کا درجہ نہیں رکھتے تو پھر چلیں جنوبی پنجاب کے ہزاروں دیہاتوں کے درمیان بسے اسی بے خبر رسولپور کی خبر لینے کراچی سے پشاور کی سمت انڈس ہائیوے کے آٹھ سووے کلومیٹر پہ آپ کو دائیں جانے ایک ووٹ دکھائی دے گا رسولپور سرسری گزر جائیں تو معمولی سا گاؤں دھیرے دھیرے دیکھیں تو بہت کچھ عام ڈگر سے ہٹا ہوا کوئی گلی ٹیڑی میڈی نہیں کوئی کچھا بے نام نہیں کہیں تو گندگی پھیلی ملے مگر بھیسوں کے باڑوں میں بھی نہیں بچے بچیاں جاک در جاک سکول جاتے ہیں مگر اس میں بھلا کیا خاص بات ہے سبھی جگہ بچے سکول جاتے ہیں کہیں کم کہیں زیادہ لیکن رسولپوری یوں الگ ہے کہ یہاں والے اقوام متحدہ کی یہ تعریف نہیں مانتے کہ خاندہ انسان وہ ہے جو صرف حروف تحجی لکھ اور پڑھ کے دستخط کر سکتا ہو عالمی میار جو بھی ہو ہمارے نزدیک یہ میار ہے کہ کمز کم میٹرک ہونا ضروری ہے اور اگر میٹرک نہیں ہے تو اس کی زندگی عذاب میں ہاں بالکل یقین ہنڈر پرسنٹ اس کو یہاں پڑھا لکھا نہیں کہتے لوگ میٹرک کے نیچے میڈل بھی ہو تو یقین کریں کہ یہاں میڈل کو پڑھا لکھا لوگ نہیں کہتے ہیں باقی تعلیم کے بارے میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کوئی بچہ سکول نہیں جائے گا یہ بالکل کسی خاندان کسی فرد کسی باپ کسی ماں کے ذہن میں نہیں ہے بچہ آٹومیٹکس چگلہ جاتا ہے سکول اس گاؤں کی آبادی ان دو ہزار بلوچ احمدانیوں پہ مشتمل ہے جن کے بزرگوں نے پچھلے دو سو برس سہلاب کے ہاتھوں پانچ بار ہجرت کی اور پھر اسی برس پہلے اس جگہ آباد ہوئے ہمارا ایک بزرگ کی آزد دہلی امین آباد وہاں اس نے اسلامی تعلیم حاصل کی کب کی بات ہے یہ اٹھارہ زقائی کی بات ہے ہم سب کاشتکار تھے جڑ تھے اس نے کہا بھئی تم تعلیم حاصل کرو پھر ہمارے دادے تین دادے وہ تین گئے تعلیم حاصل کرنے کرتے پھر سے ایک سلسلہ چل پڑا یہاں آئے تھا عارف نواز ایس اس پی وہ سالانہ ایک رسالہ نکالتا تھا پورے محک میں گا وہ اس نے لکھایا گیا اس زلہ میں ایک گاؤں ہے رسول پور جہاں کی بلی بھی گریج ہوئے اٹھائے رسول پور بسنے کے دو برس بعد انیس سو پینتیس میں یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دو الگ الگ پرائمری سکول اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گئے تاریخ پیداش میرے چھووی انیس سو سو چھووی میں پانچ پڑی ہوئی ہم وہ بھی مردوں کے سکول میں میرا امتحان میرے اببہ نے دلوایا لڑکوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا وہ بچانیاں ایسے بس رول پھر کے آ جاتی تھی سکول سے پھر جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو پھر بہت خوش ہو گئے پڑھائی بھی اردو میں ہارتی اس اردو میں انگریزی مجھے نہیں آتی تھی نہ میں نے کوشش کی سیفنے کی نہ کچھ پھر یوں ہوا کہ رسول پر میں طالبات کی تعداد طلبہ سے زیادہ ہوتی گئی اور اس رجحان نے یہاں کی سماجی سوچ کو نیا رخ دیا جو فیصلہ مطلب ہوتا تھا اکیل آدمی کرتا تھا اب ایسے نہیں ہے گھروں میں عورتوں سے فیصلے بھی پوچھے جاتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے جو بھی فیصلے کیا جاتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے عورتیں تھیں وہ صرف ٹیچر کی جاب کرتی تھیں اب ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ ایم بی بیس ڈاکٹر ہیں انجینئر بھی ہیں وہ بھی جا کر باہر جا کر جاب کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی تمدیلی ہے اس سب کے باوجود رسول پر والوں کے کچھ اپنے ہی سماجی ذاپتیں ہیں پورا گاؤں نو سموکنگ ایریہ ہے چائے تک کا کھوکا نہیں کوئی غیر آدمی یہاں زمین بھی نہیں خرید سکتا اگر وہ زیادہ ریٹ بھی لگائے گا تب بھی نہیں ملے گی اسے اگر آپ بھی جائے کسی وجہ سے تو اسے شادی کے میمے شریک نہیں کرتے ریزیسٹ کریں گے ہر حال میں نئی بھی باہر سے آتا ہے کپڑی بھی باہر سے اسٹری ہوتے ہیں جو بھی دوسرا آدمی یہاں پر کروبار کیا وہ بھی کوئی ہم اس پر راضی نہیں ہوئے اس نے کوئی نہ کوئی ایسی غلط کام کہ میں اسے اٹھانا پڑا چودہ برس قبل جب میں پہلی دفعہ رسول پر گیا تو کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا اب لوگ ہتھیار رکھتے تو ہیں مگر بلا وجہ لہراتے نہیں ہیں اتنے ساتھ سے 1933 سے ہمارا گاؤں آباد ہے اب تک ہمارے کسی بھی گاؤں کے لڑکے پر مرد پر عورت پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے رسول پر کے چاروں طرف اور بھی متعدد قبائل آباد ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول پر نہیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا نئی پارلیمنٹ ممکنہ ترجیحات اور قانون سازی پاکستان میں نئی پارلیمنٹ بارہ گھنٹے سے بھی کم وقت میں حلف اٹھانے والی ہے کزشتہ پارلیمنٹ میں کئی اہم قوانین حکمران جماعت اور حصف اختلاف نے اتفاق رائے سے منظور کیے لیکن یہی اسیمبلی ملک کو درپیش کئی اہم مسائل کو حل کرنے کے لئے جامع اور قابل عمل تجاوید دینے میں ناگام رہی سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں یہاں دنیا بھر کی خبریں تفسریں اور تجزے موجود ہیں آپ بی بی سی اردو سروس کے ٹوٹر ہینل کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے فیس بک ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو پر اب سیروین اقتضام کو پہنچا امبر شمسی اور نوشین عباس کو اجازت دیجے شب بخیر